موسیقی 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 اسمبل پردان کرنے کے لیے پتھ سنچنن کا آئیوجن کیا گیا سلیمپور میں دو دیوستے مہتصو کا آئیوجن کیا گیا آج مہتصو کا ادھگاٹن شہید ویجے موریا کی پتنی ویجے لکسمی موریا اور سلیمپور کے سانسد رویندر کسوا کے دوارہ اور ساتھی ویدھائق کالی پرساد جی کے دوارہ کیا گیا سلیمپور نگر پنچائت کے عدیس آسی عدیقاری انکیتہ سنگھ نے پوش دے کر ویجے لکسمی موریا کا سواگت کیا مہتصو میں سلیمپور تحصیل کے سبی ویدیالیوں نے پرتی بھاگ لیا ساجاپور دپاڑا روڈ پر ایک ویس نرسنگ ہوم کے سٹھیک سامنے ایک انووہ اور ایک بائیک کی جوردار بھیڑت ہو گئی بائیک سوار یوہ گمبیر روپ سے گھہل ہو گیا گھہل کو جلہ چکت سالیہ میں ریفر کیا جہاں اس کا اپچار چد رہا ہے مانور مانور کہاں کی رہنے والے ہو کسل ہوگی آئے یہ کیسے کیا ہوگیا ہے سائل سے جارہا تھا میں تو بچے گھگی جارہے تھا ادھر ایک اور مور سائل کی لوگ ہوزگیا ہے کہ بچے گھے آئے پتہ جی کا کیا ناکچی رہا کہاں جارہا تھا سائل سے جارہا تھا گادریہ جارہا تھا گادریہ سائل چیاریت مئے رہا سائل تینسن میں دھتا ایکسیڈنٹ ایکسیڈنٹ ایسے ہوا یہ ادھر سے آ رہا تھا ہم تو بہت پیچھے تھے ادھر سے ماروط ہی جاری تو ماروط والین بیس سڑک پہ دروا لی گاڑی یہ ادھر سے آ رہا تو یہ سائٹ میں تھا ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر گئی کیا نام آپ کا کہاں رہتے ہو آپ نے دیکھا ہے میں نے دیکھا ہے ساجاپور سمپردائیک انماد فیلانے کے ادھر سے یوک نے ورگ ویسیس کے یواؤ کے ساتھ دھارمک آدھار پر گالی گروچ کر شہر کا ماحول بگاڑنے کا پریاس کیا جب ورگ ویسیس کے یواؤ نے اس بات پر آپتی جتائی تو آروپی نے اپنے گھر سے تلوار لے کر یواؤ کو مارنے کے لیے آ گیا ماملے میں فریادی کی شکایت پر لال گھاٹی پولیش نے آروپی کے خلاف ماملہ درج کر جانس شروع کر دی پیتہ آشیف خان نیوازی جوتینگر نے ریپورٹ کیا ہے کہ کل رات میں لگ بک گیارہ بجے کی بات ہے آروپی سبھم سندے جو ہے جوتینگر چلائے پر آیا اور مسلمانوں کو گالی گپتہ کرنے لگا اور ان کو گالی گپتہ کر ان کے دھرم سے سمبندیت باتیں کہی اس نے تو جو کہ ان کے دھرمی بہانوں پر ٹھے پہنچائی اس پر آلتہ آف خان نے سبھم سندے کے خلاف ریپورٹ کی ہے جو کہ سبھم سندے کے مرد اپراد دھرہ ایک سو تریپن کا دو سو پنچانوے کا اور دو سو چلائنگر بات لیمی پر اپراد پنجیبت کیا گیا ہے ساجاپور وارڈ نمبر پچیس لکشمین اگر میں مین روڈ سے رہواسی و دوارہ آجنگر پالی کا میں شکیت اویدن دیا گیا جس میں بتایا گیا ہے کہ ٹھیکے دار اور پارست کے دوارہ منمرجی کا کام پکستاپون رویہ کے ساتھ کیا جا رہا ہے بات کاراں پچیس کو لے کے ابھی کچھ لوگوں نے سمجھتا لے کے آتے کیا سمجھتا ہے وہاں کے بات کاراں پچیس میں نالی کا نرمان چاہتا ہے اور بات کچھ ناغریک جو اترکوان بہرہاں کے سمبند میں پکشپات ہو رہا ہے اس کے سمبند میں شکایت لے کر آئے تو میں سوما اسے موقع جا کر دیکھوں گا اور اس کا نرکنٹ ہو رہا سر ان کا کہنا ہے کہ ہمارے ہاتھ پکشپات کیا جارہا ہے جن کے پائشے دیے جا رہا ہے ان کو توڑ نہیں رہا ہے یہ آروپ گلت ہے ایک جیسی جو بور میں نالی بنی ہے اسی ہم ساری برتوان نالی بھی بنے گی میرا اونگ کچھا نام ہے کس سمجھتا کو لے کے آپ یہاں آ جائے ہم لوگ صاحب نالی کی سمجھتا کو لے کے آئے ہیں جو پیسہ دے رہا ہے ان لوگوں کی نالی ٹوڑ نے رہا ہے جو پیسہ نہیں دے رہا جو پیسہ نہیں دے رہا ان کی ٹوڑ رہا ہے ہم ہماری مرجے سے کام کریں گے آپ کی مرجے سے کوئی کام نہیں ہوگا کون سا بارٹ کی سمجھتا ہے بارٹ نمبر پچیس کی ہے سیومو صاحب کے باس یہاں پر آپ آئے تو ان سے کیا چڑھتا ہے کیا بولے ہو سیومو صاحب نے ابھی آسواسن دیا کہ ہم لوگ آئیں گے ابھی تین بری تیک دیفاتاؤں میں ساری اسٹیتی کیا ہے اس کے بعد ہم پھر جاج کروائیں گے ایسا آسواسن دیا ہے سیومو صاحب نے دیوریہ کے تحصیل رودھرپور بارسنگ کے نو نرچت پد ادھیکاریوں کا سپت گھرن سمار و تحصیل پریشر میں سمپن ہوا نو نرچت ادھیاکس ویش ویجے کمار مل ادھیاکس مہامنتری ستیندر پانڈے اوپ ادھیاکس بیج کسور سنگ آدھی نے پد او گوپن یتا کا سپت دلائے گیا نو نرچت بارسنگ کو کیا سندے دینا چاہتا ہے تحصیل بارسنگ رودھرپور سندہ و نرچت کارکانی کے ستشیوں کو میں بہت 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 دیتا ہوں اور ان سے آدھرہ اور دنم ردیویدن کرتا ہوں کہ وہ آنے والے پریسیڈنٹ سے اور اچھا کام کرے تاکہ وہ اس کے بعد بھی چناؤ لڑنے لائک رہیں کیونکہ ابھی ایک ہمارے بھائی صاحب نے کہا ہے کہ اس محفل میں آپ اکدر تبھی تک جب تک آپ اس پر بیٹھے ہویا ہے تو اس محفل سے نکھالے بھی جا سکے تو میرا یہی کہنا ہے کہ وہ اچھے سے اچھا کار کریں اور ابھی ہمارے اسٹی ایم صاحب نے کہا ہے کہ ہمارے وہاں پندرہ بھر سے لے کہ پیس پر ساتھ کو مقدر لمکہ دیں چک سو پہنٹالیس و چک سو پہنٹالیس کے میں کام کرنے کے لیے تیار ہوں میں کورٹ میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں آپ لوگ تیار ہو کر کہہئیے تو یہ ہے بہت بڑی بات انہوں نے کہا ہے اور ہم اپنے پندرہ بھر سے یہ کہیں گے وہ ہر کام کریں کام زیادے کھریں اور لوگوں کی خانہوں کو کھال رکھیں جبکہ کلائنٹ آتا ہے یا سوچ کر کے گھر سے چلتا ہے کہ اچھا کہیں ہمارے مقدمہ آج کوئی کاروائی ہوگی اور جب کوئی کاروائی نہیں ہوتی تو وہ نیراز ہو کر بھی جاتا ہے اسٹا وہ لوگ کھانٹے اور ادھیک سا دن کام کرنے کا جنتہ کا بھائی لے آدھا کرنے کا چاہتے ہیں موسیقی